بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے ساب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے تو عزیز طلبہ آج کی ویڈیو اور تمام طرح طلبہ طلبات کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بہت بڑی گوڈ نیوز خوشخبری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے لگا ہوں کافی طلبہ طلبات یہ چاہتے تھے کہ سر ہمیں کوئی ایسی گوڈ نیوز ملے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینل برین اکیڈمی آپ کو سب سے پہلے ایک نیوز دیتا ہے ویڈ پروف ویڈ نوٹیفیکیشن اور آپ کا بھائی علی رضا جانے کہ میں آپ کی پہلے سے ہیلپ کر رہا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ ہی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا آپ کے ویڈیوز بناتا رہوں گا تو خیر ویڈیوز کو آگے پڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور چینل برین اکیڈمی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ناکس میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن یا گس وغیر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آت تمام طلبہ طلبہ تک پہنچ سکے تو عزیز طلبہ ویڈیوز کو لازت تک دیکھنے کے بعد جو ویڈیوز کے ڈسکرپچن ہے میں نے اپنے سیکنڈ چینل کا لنک دیا ہوا ہے اور کمنٹ سیکچن میں بھی تھوٹا سا پیار دکھاتے ہوئے اس چینل کو بھی ضرور فالو کیجے گا اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجے گا اس چینل پر آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز انٹرٹیننگ ویڈیوز اور اس کے بعد جوز ویڈیوز جنرل ویڈیوز بھی آپ کو اس چینل کے اوپر ملیں گی اس چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو خیار اس ویڈیوز کے ٹوپک کی طرف ہم آتے ہیں تو کافی طلبہ طلبہ کے مائنڈ کے اندر یہ سوالات تھے کہ آن لائن جو ہے امتیانت ہوں گے آن لائن جو ہے کلاسز ہوں گی تو اب ابھی آپ یہ نیوز جو ہے آپ کے سامنے ایک نوٹیفکیشن لگاوا دوں گا اس سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ آپ وہ نوٹیفکیشن خود بھی ریڈ کر لیجے گا اگر اس نوٹیفکیشن کو میں ریڈ کروں تو وہ سوڑا سا ٹائم اور زیادہ ویڈیوز کے اوپر سپینڈ ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ خود ریڈ کر لیجے گا باقی مین جو پوائنٹس کی بات ہیں جو آپ کو سمجھانا آپ کو بتانا ضروری ہے کمپلس نہیں ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں لازٹ میں وہ میں لگا دوں گا تو عزیز طربہ ابھی اے چیسی کا جو فیصلہ آیا تھا کہ امتیانات جو ہے وہ لیے جائیں بچوں سے آن لائن سسٹم سے الگ الگ جو تین چار باتیں بتائی گی تھی اور پنجاب یونیورسٹی نے ایک ڈیٹ شیٹ آنونس کی تھی اگر فیفٹین جولائی کے بعد لاکڈ آن جو ہے وہ باند ہوتا ہے مطلب کہ کلوز ہو جاتا ہے تو ری اوپن ہو جاتی ہیں سکولز وغیرہ تو پھر امتیانات لینے کو انہوں نے ایک شیڈول جاری کیا تھا لیکن ابھی کالی ایک نیوز جو آئی تھی اور آپ کے بھائی نے آپ کو ایک آفتہ پہلے بھی بتا دیا تھا اور کال بھی ایک ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بتایا کہ ویکیشن جو ہے وہ اگرس تاک جو آگے بڑھ رہی ہیں تو اب امتیانات جو ایک ایک یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر نوٹیفکیشن کے اندر منشن کیا گیا ہے ایک یونیورسٹی جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ فلان یونیورسٹی نے ہاتھ کھڑے کار دی ہیں کہ اب یہ ہم سے آن لائن والا سسٹم نہیں ہوگا تو کیا اب اعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبات بھی ایسا کام کریں گی یونیورسٹی کرے گی ان کے لیے یا نہیں کرے گی عزیز طلبہ اگر ویکیشن ایسے بڑھتی رہتی ہیں تو چانسز جو ہے پرموشن والے پرموٹ والے بچوں کو پرموٹ کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن خیر عزیز طلبہ وابا کی کیسز بھی زیادہ ہیں تو آن لائن امتیانات لینا بھی اتنا زیادہ پوسیبل نہیں ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو جن کے پاس نیٹ ورک پروبلم ہے یا جو بھی ادھر بہت زیادہ منی پروبلم اب اگر پروبلم بتانا شروع کر دیں تو کافی زیادہ ہیں کچھ جانکے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر ہمیں وہ لیپٹوپ وغیرہ دیں بھی تو ہمیں تو یوز کرنا نہیں آتا ہم تو ایک گینٹے میں ایک سوال ہی وہاں پر ٹائپ کر سکیں گے تو بڑی پروبلم ہے اردو میں تو ہمیں لکھنا ہی نہیں آتا وہاں پر لائٹوپ کے اوپر تو وہ کافی زیادہ پروبلمز فیس کرنا پڑیں گی اور ایم سی کیوز ٹائپ اس طرح سے الگ الگ آپ نے کافی زیادہ سنی لیکن خیر ابھی جو ایک یونیورسٹی نے ایسا کام بتایا ہے تو باقی یونیورسٹی مجھے امید ہے تمام طرح یونیورسٹی اگر یہ کہتی ہے کہ یہ ایمپوسیب آل ہے تو پھر ایچ ایسی کا بھی فیصلہ یہ ہی آئے گا کہ بچوں کو پرموٹ کر دینا چاہیے لیکن خیر میں نے اپنے ٹویٹر کے اکانٹ پر بھی ایک یہ چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں میں نے یہ کہا کہ ایچ ایسی کو بھی چاہیے کہ ڈگری پروگرامز کے بچے کو طلبہ طلبات کو پرموٹ کر دینا چاہیے ان کو بھی پرموٹ کر دیں جو میں نے وہ پوسٹ کیا اس کے نیچے دو دو تین تین بار آپ یہ کہیں کہ جی ہاں بلکل ہم پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں پرموٹ کر دینا چاہیے تو وہ آپ کا میرا وہ جو کمینٹس ہے وہاں پر جو کہ یوٹیوب کے اوپر چینل کے اوپر آ کر ایچ ایسی نے کمینٹس وغیرہ ریڈ نہیں کرنے کیونکہ اتنے کمینٹس ہوتے ہیں مجھ سے بھی ریڈ نہیں کی جاتے دس بارہ زار ادھر 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 پھر الگ الگ سے ویڈیوز میری ویڈیوز تقریبہ پانچ چین سو ویڈیوز ہو چکی ہیں چینل کے اوپر تو وہ تمام طرح اس طرح صورت سے مسئلہ ہے تو وہ ٹویٹر پر ہی آپ کے لیے یہ ایسا ہو سکتا ہے باقی ابھی جو چانسیز ہیں آپ کو پرموشن کے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی سجیسشن ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سٹڈی کو کانٹینیو رکھیں سٹڈی کو نہ چھوڑیں اگر ہمتیانت ہوتے بھی ہیں تو آپ کی سٹڈی تو ہوتی ہے آپ کی پریپیرنگ تو ہوگی یہ نہیں کہ آپ اپنی سٹڈی کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور بعد ہمتیانت شروع ہو جائیں تو یار اگر پرموٹ ہوتے ہیں پرموشن ہوتی تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی ہلپ کر رہے ہیں میں آپ کی ہلپ کرتا رہوں گا تو باقی ابھی علامہ کل اپن یونیورسٹی نے اس طرح کا کوئی بھی اپ ڈیٹس نہیں دی لیکن ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وکیشن باڑھ رہی ہیں تو پھر اس سٹیویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح سے کچھ ہو بھی سکتا ہے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ پوائنٹس بتائے جو آپ پوچھنا چاہتے تھے اور اس کے بعد جن ٹوپک سے اوپڑ مجھے کمنٹس آئے تھے میں نے آپ کو تفصیلن ڈٹیل سے بتایا خیر ابھی میری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے دل سے ہلپ کر رہا ہوں میرا خدا جانتا ہے باقی عزیز طلبہ وہ نوٹیفکیشن جو تھا ویڈیوز میں اس طرف جو اس طرف آپ دیکھ لیں ایک سیٹ پہ لگایا ہے اس کو خود بھی آپ ریڈ کر لیجئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیوز کو کانلی ایک چھوٹا سا لائک ضرور کیجئے گا اور سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ ہوگی اللہ حافظ بیسٹ